بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دجال کے معنی ہے بہت زیادہ چوٹا شخص کیونکہ دجال اک کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے یہ اول کت کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا لیکن پھر نبوت کا اور آکر کا خدائی کا دعویٰ کرے گا مشہور ہے کہ اس کی نسل یہود سے ہوگی مختلف آیادیس میں دجال کا اولیہ بتایا گیا ہے ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو اولیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا دراز خد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پولا ہوا انگور ہو جبکہ اس کی ایک آنکھ کون آلود ہوگی اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دسا ہوا ہوگا دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جیسے ار مسلمان پڑھ سکے گا اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری آلت ہوگی جیسا کہ آیادیس مبارکہ مزامین سے پتا چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے ہی دنیا میں عام قہد پیل جائے گا پہلے سال آسمان ایک تیہائی بارش اور زمین ایک تیہائی پیداوار روک لے گی دوسرے سال آسمان دو تیہائی بارش اور زمین دو تیہائی پیداوار جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی اس کشک سالی کے سبب تمام چوپائے علاق ہو جائیں گے پتنے اور قتل اور گارت گری عام ہو جائے گی آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے دجال زمین پر چالیس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر جبکہ باقی عام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے اس مدت میں دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا گدے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ کے برابر ہوگا اور اس کے گدے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو ایک میل کی مسافت تیہ کرے گا اور روئے زمین کا کوئی میدانی سہرائے اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر پرشتوں کا پیرا ہونے کی وجہ سے ان میں داکل نہ ہو سکے گا دجال ترہ ترہ کے شعودوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا عدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے اس کے ساتھ دو نعریں ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسرے کو دوزک کہے گا در حقیقت جیسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزک اور جیسے وہ دوزک کا نام دے گا وہ جنت ہوگی اس کے کہنے پر آسمان سے بارش بھرسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں باق کر دخان نامی ایک پہاڑ میں بنا دیے ہوں گے لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گیرہ کر لے گا اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی تجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور آپ علیہ السلام تجال کو مہام لدھ پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہن سکیں اللہ حافظ